نمسکر دوستو میں نندوزاٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نندوزاٹ سی کے چینل اور دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ان پانچ روپے کے سکھوں کے بارے میں اسپیسلی یہ جو آپ کو سانسد بہون کے تھمز کے ساتھ میں جاری کیا گئے پانچ روپے کے اس سکھے کے بارے میں جو کی بومبے منٹ سے جاری کیا گیا کوئن ہے ایسے سکھے چاروں ہی منٹوں سے جاری کیا گئے تھے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان چاروں منٹوں میں سے کون سا کوئن سب سے زیادہ کون سی منٹ کا ریر ہے یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ کے پاس میں ایسے سکھے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کہاں پہ سیل کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کی صحیح قیمت کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئن بومبے کلکٹا نویڈا اور ہیدرابا چاروں ہی منٹوں سے یہ کوئن جاری کیے گئے تھے اور دوستو اگر آپ کے پاس میں انہی کوئن کے ساتھ وارے ایسے سمارک سکھے بھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کوئن کو بھی اپنے کلیکشن کے اندر سامل کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئن بھی کافی ریر کوئن ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر آپ کو دیکھنے کے لئے کچھ الگ چیز ملے گی وہ یہ ملے گی کہ یہ سکھا دوزار دس میں جاری کیا ہے تنزاور کوئن ہے اس کوئن کی قیمت ویسے تو بہت جاتا ہے لیکن وہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اس کوئن کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی سب سے زیادہ جو ہٹ کے چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوزار دس کے نیچے آپ کو بومبے منٹ کا ڈائیمنڈ منٹ مارک دکھائی دے رہا ہوگا ایسا ہی سیم آپ کو دوزار دس کے دونوں سائیڈ ایدراباد کا منٹ مارک دکھائی دے رہا ہوگا جو کہ اسٹار منٹ مارک ہے ایدراباد کا ہے تو ایسے کوئن بھی کافی ریر ہوتے ہیں اگر آپ کے کلیکشن میں ایسے کوئن ہے اگر نہیں ہے تو آپ اپنے کلیکشن کے اندر ان کوئن کو سامل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو ایک اچھی کمائی کبھی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ورطمان ویلیو یہ کوئنز کافی رکھتی ہیں اپنے آپ میں تو دوستو آج ہم زیادہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے یہ سانسد بہون کے سکھے کے بارے میں یہ تین سکھے جاری کیے گئے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دس کا ایک روپے کا اور پانچ روپے کا تین سکھے جاری کیے گئے تھے اور چاروں ہی منٹوں میں یہ سکھے جاری کیے گئے تھے نیکی ان کے اندر اب دیکھنے والے بات یہ ہے کہ یہ چاروں منٹوں میں سیم سیم کونٹیٹی میں یہ کوئنز جاری نہیں کیے گئے تھے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے کی کونسی مطلب منٹ کے اندر سب سے کم منٹیڈ ہوئے تھے اور کونسی منٹوں میں سب سے زیادہ منٹیڈ ہوئے تھے تو ویسے یہ آم سرکولیشن میں جاری کیے گئے کوئن ہے تو ان کی قیمت اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی کوئن ان میں سے ریر کوالٹی کی کوئن ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے والے چیز ان کے اندر رہے گی وہ رہے گی ان کا منٹ مارک جو کہ آپ کو دو زیادہ نوک کے نیچے دکھائی دے رہا ہوگا اچھے سے ہیدر آباد نہیں بومبے کا منٹ مارک جو ڈائیمنڈ منٹ مارک ہے ایسے آپ کو ان کوئنز کے اندر اپنے کلیکشن کلیکشن کے اندر سب سے پہلے یہی چیز چیک کرنی ہے کہ آپ کا کوئنز کونسے منٹ مارک سے جاری کیا گیا ہے اگر آپ کی کلیکشن میں ایسے سکھے ہوتے ہیں تو اور نہیں بھی ہوتے ہیں تو آپ ایسے سکھے بڑی آسانی سے جمع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عام سرکولیشن میں گومنے والے سکھے ہیں تو دوستو ورطمان ویلیو میں گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں جو کوئنز میں آپ کو بتاؤں گا ان کی ورطمان ویلیو بڑھنے والی ہے ابھی بھی ان کی کیا قیمت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آگے کیا ہونے والی ان کی قیمت وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ راشٹر منڈل کے ساٹھ سال پورے ہونے کے اپلکس میں یہ کوئنز جاری کیا گیا تھا جو کی چاروں منٹوں میں جاری کیا گیا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور یہ تین کوئنز جاری کیا گیا تھے دس کے ایک کے پانچ کے کوئن رکھتا ہے تو وہ ہے کولکاتا منٹ مارک کا کوئن جن کے اندر آپ کو نیچے یہاں پہ کوئی منٹ مارک نظر نہیں آئے گا وہ کوئن کولکاتا منٹ مارک کا کوئن ہے تو ایسا کوئن اگر آپ کو راشٹر منڈل کے ساٹھ سال کے اپلکس میں جاری کیا گیا کوئن میں سے کوئی بھی کوئن ملتا ہے تو اس کوئن کی آپ کو میں قیمت بتا دیتا ہوں پندرہ سو روپے سے لے کے سترہ سو روپے سکت آپ کو مل سکتے ہیں وہ بھی تب مل سکتے ہیں جب آپ کی کوئن ہوگی یو این سی کنڈیشن کے اندر تو دوستو آپ کے پاس میں ایسے کوئن ہوتے ہیں تو آپ اپنے کوئن کے اندر کولکاتا منٹ میں منٹیڈ ہوئے کوئن کو ضرور تلاس کرنا کیونکہ وہ کوئن آپ کو پندرہ سو سے سترہ سو روپے دلا سکتا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ عام سرکولیشن میں گھومنے والے کوئن آپ کو کتنے روپے دلا سکتے ہیں جو کی نویڈا ہیدراباد اور بومبے منٹ سے زارے گئے کوئن جن میں سے میرے پاس یہ ایک ہی کوئن ابھی پانچ روپے کا ہے جو ہے بومبے منٹ کا اور یہ بھی ایک عام سرکولیشن میں گھومنے والا کوئن ہے اور یہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے اگر یہ کوئن ہوتا میرے پاس یو این سی کنڈیشن میں تو اس کوئن کی قیمت ہوتی دس سے لے کے پندرہ روپے ہاں جی ہاں دوستو آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں یہ پانچ روپے کی کوئن کی دس سے پندرہ روپے ویلی ہوتی اور اگر یہ ہوتا میرے پاس دس روپے کا سکھا تو یہ ستائیس روپے سے چھتیس روپے میں سیل ہوتا ہے یو این سی کنڈیشن کے اندر اور دوستو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں اگر ایسے ہی سانسد بون کا ایک روپے کا سکھا ہوتا ہے آپ کے پاس میں یو این سی کنڈیشن کے اندر تب آپ کو اس کوئن کی قیمت مل سکتی ہے پورے سو روپے تو دوستو آپ بھی اپنے کلیکشن کے اندر ایسے کوئن جرور تلاش لیں ایسے آپ کے پاس میں وہ سارا کلیکشن رکھا ہوگا تو اس کلیکشن کے اندر آپ کو دیکھنے پر ایسی کوئن مل ہی جاتی ہوگی تو دوستو آپ اپنے کلیکشن کو ایک بار ضرور چیک کریں کیا پتا آپ کے کلیکشن میں بھی ایسی کوئن ہو اب دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ان کوئنس کو سیل کہا کریں گے تو میں اگلے ویڈیو میں جاری کرنے والا ہوں کون سے اسٹیٹ میں کب ایکسیویشن لگنے والا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ کے آپ اپنے کوئن سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس میں ہوتا ہے ایک روپے کا راشتر منڈل کے سارٹ ورس پورے ہونے کے اپلیکش میں جاری کیا گیا ایک روپے کا کوئن تو آپ میرے کو سیل کر سکتے ہیں جو کی سانسد بہون کا کوئن ہونا تھی ہے تو دوستو آج کا ویڈیو کو یہیں پہ ختم کریں گے اگر ویڈیو میں دیکھئی چانل کری آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور سیر کرنا بھی نہ بھولیں اور اگر چینل پہ آپ نیا آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو دوستو ویڈیو ختم کرتے ہیں جے ہند جے بھارت دوستو آج کا ویڈیو ختم کریں گے